یہ تین باتیں اگر آپ نے جان لی تو ہر کوئی آپ کی اجت کرے گا ہیلو فرنڈز لاؤ ٹیپ سوٹوپ چینل میں آپ سبی کا دھماگے دار سواگت ہے دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ سامنے والا ہمیں اجت دے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اپمان نہ ہو لوگوں کے بیچ میں مجاک نہ بن جاؤ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں مجھے لوگ پیار کی نظر سے دیکھیں ویلیو کریں لیکن ایسا کب ہوگا جب آپ یہ تین کام کریں گے تب اب کئی بار کیا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف ایسے ویسے دکھاوے کر دیا یا تو پھر چھوٹا موٹا کوئی کوئی بھی کام کر لیا تو لوگوں کا فوکس ہماری اور آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا پروپر میتھرڈ میں کچھ کرنا ہوتا ہے آپ کو صحیح دیشہ میں کچھ نولیج چاہیے تب ہی لوگ آپ کی اجت کریں گے فرطان کسی کو آپ کی کیا پڑی ہے کہ لوگ آپ کی اجت کریں گے آپ میں کچھ بات تو ہونی چاہیے تب ہی لوگ آپ کی ویلیو کریں گے چلیے دیکھتے کون سے وہ تین کام ہیں جو آپ کو ایکٹریکٹیو بناتے ہیں سب سے پہلا کام کسی کی بھی ویلیو کرنے سے پہلے خود کی ویلیو زیادہ کرو اگر آپ کسی کی اجت کر رہے ہو کسی کی ویلیو کر رہے ہو لیکن خود سے زیادہ ویلیو مت کرو ایسا مت سمجھو کہ وہ مجھ سے اچھا ہے یہ ہے وہ اس کے ٹیلنٹ کے اس کے سکیل کی اجت کرو ٹھیک ہے لیکن خود کو نیچہ مت گیراؤ کہ اس کے کمپریزن میں میرے پاس کچھ نہیں ہے میری کوئی ویلیو نہیں اپنے آپ سے جو آپ بولیں گے وہی آپ کہیں نہ کہیں بنتے جا رہے ہیں اور وہی چیزیں آپ کو آپ کے تھوٹ پروسس میں کام آتی ہیں آپ کے سپنوں کو حاصل کرنے میں کام آتی ہیں جیسے کی ریلیسنسپ میں کیا ہوتا ہے ہم کسی اچھے بوڈی والے انسان کو دیکھتے یا تو پھر اچھے ہنسوم بندے کو دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے تو لڑکی اپڑ جاتی ہے لیکن ہمیں کون لڑکی دیکھے گی دیکھیں ہمارا دھنگ ٹھیک نہیں ہے کیا کریں گے آپ کو بھگوان نے جیسا بھی بنایا ہے بہت ہی اچھا بنایا ہے اگر آپ کے پاس صاف دل ہے اچھا دل ہے تو اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ سامنے والے کو جب بھی ایسا کہ ایسا بولتے ہو تب خود کو آپ بول رہے ہو کہ آپ اچھے نہیں ہو اور کئی نہ کئی یہ چیزیں آپ کو کمزور کرتی ہیں تو ایسا کبھی نہ بولیں ایسا کہیں کہ ہاں وہ بندہ اچھا لگ رہا ہے لیکن پھر اکیلے میں آپ ایسا بھی کہیں کہ میں بھی اچھا لگ رہا ہوں میری ہیر سٹائل میرے فیس کٹ میرے کپڑے میرے باڈی لینگویج بہت ہی اچھے تو ایسی چیزیں کہنے سے خود کو آپ مجبوط بنائیں گے اگر خود کی ویلیو کریں گے تو ایک نہ ایک دن لوگ آپ کی ویلیو کرنے لگیں گے دوسرا ہے لوگوں سے زیادہ اپیکشاہی نہ رکھو expectations زیادہ رکھنی ہی نہیں ہے یہ سب سے danger sign ہے یہاں پہ اگر لوگوں سے زیادہ expect رکھیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو وہ کرنا ہے نہیں جو کرنا ہے آپ کے اپنے کام سے آپ کو خوش رہنا ہے کوئی دوسرا آپ کو خوش permanent نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کے ساتھ نہیں ہو آپ کو اکیلا ہی جانا ہے کیونکہ آپ اکیلے ہی آئے ہو نہ کسی کے ساتھ آئے ہو نہ کسی کے ساتھ جانا ہے یہ چیز ہونی چاہیے دماغ میں relationship میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں سامنے والے سے زیادہ expectations رکھتے ہیں کہ یہ کر دے تو میں خوش ہو جاؤں وہ کر دے تو خوش ہو جاؤں سمبند میں ہے تو کہیں نہ کہ اچھائے ہونا سیدھی بات ہے لیکن اگر اچھائے نہیں ہوتی تو آپ زیادہ خوش رہتے ہو اور یہ سیدھی بات ہے آپ try کر کے دیکھنا اور ایسا کرنے سے جب آپ کو سامنے والے سے کچھ نہیں چاہیے تو سامنے والا آپ کی عجت زیادہ کرنے لگتا ہے یہی تو ایک psychology یہ بہت ہی اچھی بات ہے کر کے دیکھئے گا آپ کوئی بھی چھوٹی موٹا desire سامنے والے سے مت رکھئے وہ آپ کی عجت زیادہ کریں گے کیونکہ آپ کو کچھ چاہیے ہی نہیں ہوں تو وہ اب free ہو گئے وہ جو بھی کریں گے آپ کو اچھا لگے گا اچھا بورا جو بھی ہو رشتے کے لئے جو بھی کریں آپ کو اچھا ہی لگے گا تو کہیں نہ کہیں وہ زیادہ خوش رہیں گے تیسرا ہے خود کو improve کریں ہر روج improve کریں اب وہ physical طور پہ ہو mental طور پہ ہو emotional کے طور پہ ہو کوئی بھی level ہو آپ کو خود کو maintain کرنا ہے improve کرنا ہے ہر کوئی جنبے جا کر صرف body بناتا ہے کیونکہ لوگوں کو دیکھتا ہے چھن نہیں دل کے طور پر بھی آپ کو improve ہونا ہے اپنے ویچاروں کو بھی improve کرنا ہے اپنے behavior کو بھی improve کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے body language میں آپ کھڑے رہتے ہو بیٹھتے ہو کیسے باتچیت کرتے ہو یہ سب بھی آپ کو improve کرنا ہے صرف جو چیت دیکھتی ہے اچھی اس کے لئے improvement ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر لیجے تھوڑا بہت لیکن آپ کو زیادہ کام اپنے attitude پہ اپنے confidence پہ اپنے emotions پہ اپنے دل پہ اپنے ویچاروں پہ کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی ور attract ہو ہی جائے گا کیونکہ آپ صاف دل کے انسان ہیں آپ نے جو غلط عادت ہے وہ improve کر کے اچھی عادتوں میں بدل دی ہے لوگوں کے ساتھ آپ اچھے سے پیش آتے ہو باتوں باتوں میں گصہ نہ کرنا باتوں باتوں میں کسی کے سامنے irritate نہ ہو جانا باتوں باتوں میں کسی کو گھالیا بکنا یا تو پھر کسی کی complain ہی کرتے رہنا یہ چیزیں آپ بہت پیچھے چھوڑ چکے ہو اس سے ہی improvement کہتے ہیں ایسی improvement اگر آئے گی تو میں guarantee دیتا ہوں کوئی بھی لڑکی ہو آپ کیوں attract ہو جائے گی لڑکی کیا کوئی بھی انسان آپ سے خوش رہے گا آپ کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ smile آ جائے گی یہ بندہ ہے جس کو نہ ہم سے کچھ لینا دینا ہے نہ کسی کے complain کرنے بس اس سے جندگی میں مزا آ رہا ہے وہ خوش کیا آپ کو خوش ہی نہیں ہوتی کوئی انسان خوش ہو اس کے ساتھ رہ کر کیا ان کے ساتھ دو منٹ باتیں کر کے of course آپ خوش ہوتے ہی ہو تو ایسی چیزیں اگر آپ خود خوش انسان بن جاؤ خوش مجاج بن جاؤ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا ہر کوئی کہتا ہے کہ خود کی value کیسے لوگ کریں گے کیسے سامنے والا ہماری عجت کریں ایسے ہی لوگوں کی عجت ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جو خود کی value کریں جو لوگوں سے expectations نہ رکھیں اور جو خود کو improve کرنے میں ہر وقت لگا رہتا ہو مجھے comment میں بتائیے تین میں سے کونسا کام آپ کرتے ہو کوئی اور بھی کام ہو جو آپ کی value کروا سکتا ہے مجھے وہ بھی comment میں بتائیے سوال ہو تو بھی لکھیں تو میرے پیارے پیارے دوستو فرن ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بیئے فرانجہ مجنو لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال یا سجا ہو تو مجھے comment box میں بتائیے thank you دوستو no better live better